امران خان پر اگر آرمی ایک کے تحت مقدمہ چلانا ہے تو اس سے پہلے پارلیمنٹ سے ترمیم کروانی پڑے گی وہ ترمیم کیا ہوگی؟ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے فرطلہ بابر کی جانت سے آرمی ایک کے حوالے سے بڑا نکتہ اٹھا دیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ آرمی ایک میں ترمیم کے بعد صرف دو ایسی صورتیں ہیں جس میں سیویلینز کا مقدمہ آرمی ایک کے تحت آرمی کورٹس میں چلا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات میں کیا یہ دونوں صورتیں یا پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی لاغو ہوتی ہے یا نہیں اس حوالے سے جب فرطلہ بابر سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1966 میں صدر ایوب خان کی جانب سے آرمی ایک میں تبدیلی کی گئی تھی اور صرف دو صورتیں ایسی تھی کہ جس کے تحت سویلینز کے مقدمات آرمی ایک کے تحت آرمی کورٹس میں چلا جا سکتے تھے اس میں پہلی صورت جاسوسی کرنا ہے جبکہ دوسری صورت ایسی ہے کہ جب کسی سویلینز کی جانب سے بغاوت کے لیے گسایا جائے یا وہ بغاوت کرے تو ان کے مقدمات آرمی ایک کے تحت چلا جا سکتے ہیں سوال یہ پوچھا گیا کہ فردلہ بابر کیا نو مئی کے واقعات میں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت دیکھتے ہیں کہ جس کے تحت مقدمہ چلا جا سکے اس پر جواب دیتے ہوئے فردلہ بابر کی جانب سے کہا گیا کہ 1966 کے بعد سے لے کر آج تک پارلمان اس ایک میں ترمیم نہیں کر سکا لہٰذا نو مئی کے واقعات میں میری نظر میں جاسوسی یا پھر بغاوت کا کوئی انصر موجود نہیں ہے لہٰذا نو مئی کے واقعات کے تحت آرمی ایک کے مقدمات عمران خان یا پی ٹی آئے کے کارکنان کے خلاف نہیں چلا جا سکتے فردلہ بابر نے کہا کہ اعتزاز حیثن اور لطیف خوصہ جو پوائنٹ عدالت میں اٹھا رہے ہیں وہ یہی نکتہ ہے اگر تو پارلمان ترمیم کر لیتا یا پھر اس میں دیگر صورتیں بھی شامل کر دی جاتی جس طرح نو مئی کے واقعات ہوئے تو پھر اس کے بعد آرمی ایک کے تحت مقدمہ چلا جا سکتا تھا لیکن تاہال 1966 کے بعد سے آج تک آرمی ایک میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے